دوستو آکی سلمان کھان نے بگ بوس کو ایسا کیوں کہا کہ جس دن تینہ دتہ کا جنم دن تھا اور آپ نے تینہ دتہ کو کنفیشر روم میں بلایا تھا وہ والا ویڈیو وہ والا کلپ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا اور مجھے اس دن دینا جس دن میں شو میں آؤں گا جی ہاں دوستو اب سلمان کھان اس رویوار اور شنیوار کو ایک بہت بڑا کھلاسہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا کھلاسہ جو اب تک سلمان کھان نے اس سے پہلے شو میں کبھی بھی نہیں کیا ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ اس بات کو لے کر سلمان کھان گھر کی صدق سے ارچنا سے کچھ ایسا پوچھنے والے ہیں جس سن کر آپ سب بھیران ہو جائیں گے وہ سلمان کھان کے بارے میں آپ سب کہیں گے کہ سلمان کھان نے ارچنا سے جو سوال پوچھا ہے ارچنا کو جو کہا ہے وہ بلکہ صحیح کہا ہے آخر کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مک بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ سلمان کھان نے وہ والا ویڈیو رکھنے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ جب گھر میں کیچڑ والا ٹاس چل رہا تھا اور اس ٹاس کے دوران ارچنا نے ٹیندتہ کے اس کتے کے بارے میں بہت برا بھلا کہا تھا جس کتے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور جسے ٹیندتہ بھوزہ پیار کرتی تھی تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسے ہی ٹیندتہ ارچنا کے کتے کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے تو ٹیندتہ بہت گصہ ہو جاتی ہے اور گصے میں ارچنا کو گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سلمان خان ٹیاں تتہو کہتے ہیں کہ جب گھر میں کیچر وارا ٹاس چل رہا تھا تو ارشنا نے تمہارے کتے کے بارے برا بھلا کہا تھا تب تم بہت زیادہ گصہ ہو گئی تھی لیکن جب گھر میں جنم دن تھا اور اس سے کچھ دن پہلے تمہارے کتے کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو تم بہت ہی مزے سے اپنا جنم دن سیلیبریٹ کر رہی تھی کیا ہم بے وکوف ہیں ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ تمہیں اپنے کتے کا برا لگ رہا ہے یافی نہیں سلمان خان نے آگئی یہ بھی کہا کہ بہر جو دنیا ہے اسے صاف صاف یہ دکھ رہا ہے کہ تمہیں دکھ ہو رہا ہے یا نہیں تو کل ملا کر بات کرے تو آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان نے ٹینا تتہ کو کہا کہ اگر تمہیں اپنے ڈوگ کی ڈیتھ کا دکھ ہو رہا ہوتا تو تم بگ بوس کے ساتھ کنفیشنل روم میں جا کر کیک نہیں کھاتی وہاں پر بگ بوس کے ساتھ جنم دن نہیں مناتی اور بگ بوس سے ایسا نہیں کہتی کہ بگ بوس آج جو جنم دن میں نے آپ کے ساتھ منایا ہے وہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ جنم دن میں سے ایک ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان نے آگے ٹینا تتہ کو یہ بھی کہا کہ جب بگ بوس نے تمہیں کہا کہ اس کیک کو اٹھا کر باقی کے سبھی سدستیوں کے ساتھ بانٹ کر کھالو تو تم نے تب بھی بگ بوس کو انکار کر دیا اور بگ بوس کو کہا کہ نہیں میں اس کیک کو باقی کے گھر کے سبھی سدستیوں کو نہیں دوں گی کیونکہ میں اس کیک کو اکیلے ہی کھاؤں گی کیونکہ میں باقی کے گھر کے زیر سدستے ہیں انہیں اپنا نہیں سمجھتی ہوں تم اس کیک کو اٹھا کر اکیلے ہی لے گئی اور تم نے اس کیک کو اکیلے ہی کھا اس سے صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ تم اس وقت بلکل فیک تھی اور ناٹک کر رہے تھی کہ تمہیں اپنے کتے کی ڈی sintک کو دکھ ہو رہا ہے اور جان بوجھ کر اس کو ایک مدہ بنا رہی تھی فلال اس خبر میں اتنا ہی بیل دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے ہماری کمینڈر باکس میں زور لکھیں اور بک بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی